بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کی آج دوبارہ ملک محمد احمد سے ملاقات ہوئی اور ان کے جو مطالبات تھے منو ان اس پر عمل کرنے عمل کرنے کا جو ہے وہ ملک محمد احمد نے اعلان کر دیا اس کا بارے میں بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے جو ایک بڑا احتجاج پانچ دن سرکاری ملازمین کا جاری رہا جس میں مختلف جو سیاسی جماعتیں تھی انہوں نے شرکت کی اور اپنے تاوان کا یقین دلایا لیکن دھرنا اس وقت جا کر ختم ہوا جب حکومت کی طرف سے وزیراعظم پاکستان کی طرف سے ان کے جو مشیر تھے ملک محمد احمد خان وہاں پہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑا اعلان کیا کہ آپ یہ دھرنا ختم کر دیں میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تمام آپ کے مطالبات جو ہیں وہ مانے جائیں گے اگر وفاقی حکومت اور دعام صوبے جو ہیں تمام صوبے جو ہیں وہ اپنا پینشن اور تنخواہیں لے سکتے ہیں 35% رننگ بیسک پیپر یا لیو انکیشمنٹ کا وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تو پنجاب کے ساتھ یہ ایسا مسئلہ کیوں ہے اس پر انہوں نے تمام اگیگا کے لیڈران اور پورے بڑے اجتماع سے انہوں نے خطاب کرتے ہیں وہاں پہ یہ وعدہ کیا کہ یہ تمام آپ کے مطالبات مانے جائیں گے اس طرح جو جتنے بھی لوگ تھے وہاں پہ جتنے بھی لیڈران تھے اگیگا ان کو وہ دھرنا جو تھا منسوخ کرنا پڑا اور انہوں نے آج پھر وہ وہیں پہ سارے لوگ وہیں پہ رہ گئے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ کسی طریقے سے ہم یہ جو نوٹیفکیشن ہے یہ جاری کروائیں اور اس کے بعد واپس جو ہے اپنے گھروں کو لوٹیں اس طرح انہوں نے آج ایک بڑی بیٹک رکھی اور وہاں پہ انہوں نے ایک ایک پروگرام بنایا کہ ہم دوبارہ حکومت سے ملتے ہیں اور ان کو یقین دہانی کرواتی ہیں جو انہوں نے کل وعدہ کیا تو آج ان کی جو ملاقات تھی وہاں پہ ملک احمد خان سے دوبارہ ہوئی وہاں پہ انہوں نے جو انہوں نے کل وعدہ کیا اس کے مطابق اس کو یقین دلایا گیا ملک محمد احمد خان نے وزیراعظم پاکستان کے جو مشیر خصوصی ہیں انہوں نے یقین دلایا کہ ہم آپ کو اٹھارہ جولائی کو یہ نوٹیفکیشن واپس کر دیں گے اور دوسرے جو دو نوٹیفکیشن ہیں وہ بھی نکالیں گے پینتیس پرسینٹ اور تیس پرسینٹ کا رنگ پر نکالیں گے اور ساڑھے سترہ پرسینٹ پینشن بھی دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو لیو اینڈ کیشمنٹ کا بڑا نوٹیفکیشن ہے وہ واپس کریں گے اور ان کو بلکل منصوب کریں گے اس طرح آج ان سے دوبارہ ملاقات میں انہوں نے بلکل یہ یقین دھانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ اٹھارہ جولائی سے آپ کو یہ تمام نوٹیفکیشن واپس ہوں گے اور ملازمین کا جو حق ہے اس کو دیا جائے گا تھانکس فوروچے